موسیقی اسلام علیکم ناظرین پرگرام پولٹیکل ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کاؤکف فاروقی ناظرین آج ہم پرگرام میں بات کریں گے ایک کرپ قیادت کے ہاتھوں ملک کی بدحالی پر خان صاحب کہتے تھے کہ جب ان کے ہاتھوں میں ملک کی بھاگ دور ہوگی تو ترقی کا سفر جو ہے وہ تیہ ہوگا اور ترقی جو ہے وہ ملک کرے گا اور کیونکہ ساری گیم ہی جو ہے وہ بے ایمانی کی ہے مگر اب ان کی ایمانداری کے باوجود جو عرض پاک پر چھائے بے یقینی کے بادل ہیں ان کا جواب یہ ملتا ہے کہ تحریک انصاف کی ایماندار حکومت اس لیے ناکام ہے کیونکہ ماضی کی حکومتیں کرپ تھیں یہ سننے میں آتا ہے ہمیں بس یوں سمجھ لیں کہ ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے ایک حکومت دوسری حکومت پر تنقید کرتی ہے آنے والی حکومت پچھلی حکومت پر تنقید کرتی ہے تنقید بھرائے تنقید جو ہے وہ معاملات چلتے چلے آ رہے ہیں ملک کی جو فکر ہے وہ کس کو ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اور کچھ بات کریں گے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہو یا نالائیکی مشرف کی سزا کا معاملہ ہو تو کم علمی سفارتکاری کا محاذ ہو تو کم اقلی نظر آتی ہے معیشت کا باب ہو تو جل بازی دکھائی دیتی ہے آخر عوام کے بھی آنسو جو ہیں وہ اب خوشک ہو گئے ہیں رو رو کر عوام جو ہے وہ بڑی نالا دکھائی دیتی ہے اور بڑی غم و غصے کا جو ہے وہ شکار دکھائی دیتی ہے سوال یہ نہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کب تک چلتا رہے گا سوال یہ بھی ہے کہ آخر کار کب تک ملکی شخصیات کے سہر میں جو ہے یہ ملک جکڑا رہے گا کب تک ملک وعدوں اور داموں کے حصار میں جو ہے وہ قید رہے گا یہ تمام تر صورتحال ہیں ان تمام تر صورتحال پر بات کریں گے اور پیپلز پارٹی کی کیا کارکردگی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے ملکی حالات جو چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے جو سیچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے ان تمام تر مسائل پر بھی ہم گفتگو کریں گے ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کا تجزیہ جو ہے وہ ہم آپ تک پہنچوائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے جنرل سیکیٹری ہیں ایسٹ میں یہ ہوتے ہیں لالا رحیم خان ان کا نام ہے بہت شکریہ لالا آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا جیسے کہ میں نے بریف کیا آپ نے سنی لیا ہوگا حکومت کی کارکردگی اور پیپلز پارٹی کی کارکردگی پر بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو میں ہی بات کروں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ حکومتیں ایک دوسرے پر جو ہمیں تنقید کرتی بھی دکھائی دیتی ہیں ٹھیک ہے جو ہوا سو ہوا ملک کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن پھر وعدے کیے جاتے ہیں دعوے کیے جاتے ہیں اور پھر کوئی امپلیمنٹ ہمیں نظر نہیں آتا کیا کہیں گے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی ہے تنقید تو ہوتا رہتا ہے اور جو لوگ دعوے کرتے ہیں جو بھی لیڈرشپ دعوے کرتے ہیں اس ملک کے لئے اور حوام کو دیکھو آپ کسی کو نہ دھوکہ دے سکتا ہے نہ آپ دھوکے والا دور ہیں اس وقت میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ حوام کو نظر آتے ہیں عمران خان کنٹینر پہ کڑے ہو کہ جو بھی بات کیا جو پاکستان پیپس پارٹی قیادت کی خلاف بات کیا ہے یا اس ملک میں عوام کے ساتھ جو اس نے وعدے کیا ہے وہ وعدے ہم نے نہیں کیا نہ کسی اور جماعت نے کیا اس وعدوں میں دو سال کی اٹھارہ مینے کے اندر ایک وعدہ جو ہے یہ بتا ہے جو اس نے پورا کیا ہے دیکھو ملک چلانا جو ہے یہ کوئی مزاق کی بات نہیں ہے صرف اس ملک کو چلانا نہیں ہے اس ملک کو چلانے کے ساتھ ساتھ اس ملک کی گراب کی بھی خیال کرنے ہوگا آپ نے ساری دنیا کی سامنے آپ کی ایک علمی طاقتوں کی سامنے آپ اٹھوی طاقت ہے آپ نے اپنی گراب کو رکھنا ہے اس وقت میں عمران خان جو بات کر رہے جو لوگوں پہ الزامات لگاتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی میں پچھلے پانچ سال پی ٹی آئی نے کے پی کے میں کام کیا اب بتایا ہے کے پی کے میں ان نے اتنی برا حال کیا اتنی برا حال کیا ایک میٹرو ان سے نہیں بن رہے ہیں ایک میٹرو یہ نہیں سنبھل سکتا ہے اس کو ابھی تک یہ نہیں بنا سکا اس ملک کے اندر میں کہتا ہوں جو کے پی کے اندر اس نے حشر کیا ہے وہ آپ کسی سے پوچھ سکتا ہے اور یہ بتا ہے عمران خان کے پی کے کہاں یا پورا پاکستان میں اٹھارہ مینے میں جو ایک ترکیاتی ایک سکیم بتا ہے جو اس ملک کے لئے کہ یہ انورسٹی بنائے ہیں یا کہیں اس نے بڑا میٹرو بنایا ہے یا کہیں پر اس نے موٹر وے بنایا ہے یا یہاں پر کسی ایک بڑے آسپیٹر کی بنیاد رکھا کچھ تو بتا ہے دیکھو الزام لگانا ایسا نہیں ہے اس ملک کی الات کچھ تقدیر نے یہاں تک کچھ کچھ طاقتوں نے پہنچا ہے میں تو بات کروں میں تو کبائلی آدمی ہوں صحیح میری دوسری کی لڑائی سے ہمارا کوئی لیلہ دینا نہیں ہے بلوچستان کی آشر کس نے کیا ہے کیپیکے کی آشر کس نے کیا ہے دیکھو جو پاکستان بیپس پارٹی مطرمہ بینظیر بٹو آئی تھی پاکستان تو اس نے کہا اس وقت میں سوات بے تالیبان کا قبضہ تھا سوات اسلام آباد سے ایک گھانٹے کے پاس لے پہ اسی طرح سے آپ کی وزیرستان میں تھا اسی طرح سے آپ کی باجوڑ میں تھا اسی طرح سے آپ کی کیپیکے میں تالیبان کا دفتر میں تو یہ کہتا ہوں یہ سورابون میں بھی تالیبان کا دفتر تھا اس کراچی شہر کے اندر میں یہ بات کہوں کراچی میں اتیار ٹون میں تالیبان کا دفتر تھا دیکھو یہ جنگ دوبارہ پاکستان بیپس پارٹی نے لڑی ہے اور پاکستان بیپس پارٹی مطرمہ بینظیر بٹو ان طاقتوں نے شہید کیا ہے ان کو معلوم تھا یہ ہماری سوچ کو ختم کر دیں لیکن اس نے بی بی کو شہید کیا اس کی باوجود پاکستان بیپس پارٹی کی قیادت نے اسیب علی زرداری نے پاکستان کا پینار لگایا اس کے بعد اسی مشن کو آگے چلتے 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 اس نے سوات سے طالبان ختم گیا باجہور سے ختم گیا وزیرہ سان سے ختم گیا یہاں تک آیا آپ کی سامنے کی بات ہے ہماری گورنر کو شہید کیا ہے اسی طرح سے ہماری سلمان تاثیر کی بیٹے کو آوا کیا اسی طریقے سے یہ سب رزاد گلالی اب یہ جو جنگ پاکستان بیپس پارٹی نے لڑی ہے اور پاکستان بیپس پارٹی کی شہدتی ہوا ہے وہ ان طاقتوں کو معلوم ہے یہ پاکستان کو مضبوط کر سکتا ہے دیکھو عمران خان تو جو باتیں کر رہے ہیں عمران خان کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے دیکھو مسلم لیگ نون پاکستان بیپس پارٹی کا یعنی وہ عریف رہا ہے اس نے ہر دور میں کوشش کیا ہے جس میں عصیب علی زرداری صاحب کو گیارہ سال جلو میں رکھا ہے بغیر جرم بغیر ثبوت پھر اسی پہ معافی مانگ لیا اسی طریقے سے اس وقت میں میں آپ بات کر رہا ہوں جلو کہتا ہے یہ عمران خان کہتا ہے پاکستان بیپس پارٹی جو ہے کی عادت کرپٹ ہیں لیکن سر ہم نے دیکھا ہے نیب میں کیسز تو چل رہے ہیں اور آپ گریفتاریاں بھی دیکھ رہے ہیں اس میں تھوڑی بہت صداقت تو ہوگی نا کیا کہتے ہیں میں ایک ارز کروں دیکھو خرشی شاہ گریفتار ہوا عاصیب علی زرداری گریفتار ہوا عدی فریال گریفتار ہوا اگاسراد دنانی گریفتار ہوا دیکھو یہ میں یہاں چیلنج کر رہا ہوں پی ٹی آئی کا کوئی بھی اس وقت میں یہ بیٹھا ہوئے نیب بھی اس میں ساری اداری ان کی آتم ہیں ان کے باساری ثبوت پڑے ہوئے یہ لائے سامنے تو لائے اس قوم کو بتائے پاکستان بی بس پارٹی کی عادت نے یہ چوری کیا آپ کو یہ معلوم ہے عاصیب علی زرداری کون سے کیس میں بند کیا تھا دو کروڑ دو کروڑ روپے جو اومنی گروپ میں میں آج آپ کو بتا رہا ہوں جو عوام سن لے اومنی گروپ میں دو کروڑ روپے جو ہے عاصیب علی زرداری صاحب کی ایک کمپنی تھی جس میں یہ جس وقت میں یہ صدر بن رہا تھا تو اس وقت میں اس سے ڈائریکٹر بطوری یہ ریزین کر کے چھوڑ دیا اس میں عدی فریال اور بلاول صاحب اس میں ڈائریکٹر ہے دو کروڑ روپے اومنی گروپ میں ان کو پیمنٹ کیا ہے وہ جو ان کی زمینیں ہیں اس زمینوں کی مد میں ایک تو اس نے زمین جو مقادے پہ لیا دوسری نمبر پہ اس کا جو گناہ گیا ہو ہے اس مد میں دو کروڑ روپے آپ یہ بتا ہے ایک آدمی دو کروڑ روپے لیتا ہے وہ پھر چکی ذریعہ لے گا پھر عاصیب علی زرداری کے پاس اتنی ذرائع نہیں ہے جو وہ دو کروڑ بے چک لے گا ہم وہ بھی دیکھتے تھے گول اف انڈے والے کے اکاؤنٹ ستنے پیسے برامہ دو رہے ہیں تو جوس والے کے اکاؤنٹ ستنے پیسے برامہ دو رہے ہیں تو وہ سب چیزیں کیا تھیں میں ایک بات بتاؤ اس ملک میں اس ملک میں یہاں بدنصیبی ہے جو آدمی جہاں جہاں پر کام کر رہے ہیں وہ بھی ایمانی کے ساتھ ہے اومنی گروپ والوں نے یہ بات ایکسپ کیا ہماری بہت ساری اکاؤنٹ ہے جس کو ٹکس بچانے کے لئے ہم نے مختلف نام پر رکھے ہے یہ تو وہ خود مان رہے ہیں جو چیک دیا ہے وہ بھی اکاؤنٹ ہے گولہ گنڈے والی کی نام پر اکاؤنٹ ہے تو اس کو ثبوت تو لائیں وہ کس کی اکاؤنٹ ہے میں ایک اکاؤنٹ کھلا بھائے میں اکاؤنٹ کروں آپ اب جائیں بینگ میں اکاؤنٹ کھلوانے کیلئے آپ سے ضرور ایک ریٹینر آپ سے مانگتا ہے اب بتا جس بینگ منیجر نے اکاؤنٹ کھلوائی ہے اس کا کردار ہے اس نے کس کی ذریعہ ہے اس کو گریفتار کرے اور وہ سب معلوم ہیں چیزوں کو یہ کسی نہ کسی کا ہے اس ملک کا کسی بھی عوام سے ایک ممبر کا ہے لیکن اب بدنصیبی کیا ہے گورنمنٹ اس کو سامنے نہیں لارہے اس کو گم کاتے میں رکھنے کے لیے صرف پاکستان بیپوس پارٹی کو قیادت بدنام کرنے کے لیے میں کہتا ہوں یہ سامنے لائے اس کو ثبوت پاکستان بیپوس پارٹی سے کئی بر جڑا ہو تو پھر یہ جو پھر یہ عوام کو سامنے لائے عوام خود پیس لائے عوام کو سزا جزا کا اختیار عوام کے پاس ہے جو کرپٹ کی عادت ہو اس کو پھر حوام ووٹ نہیں دے گئے یہ سامنے لائے لیکن یہاں تک تو یہ ضرور ہے اس نے بات پینک دیا ہے اور مارکٹ میں یہ بات سوال سر آپ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں نہیں ثبوت لائے میں آپ کو بتاؤ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا لیڈرشپ سے اکون کا کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت بھی صداقت آپ نہیں لگتا کہ میں کہتا ہوں تھوڑا سا پانچ پرسنٹ بھی صداقت ہوتا یا پانچ پرسنٹ اس کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق ہوتا تو عمران خان اور آری بالوی دونوں بیٹھ کے پرنس کان پرنس کرتے تھے اور یہ ساری ثبوت دکھاتے تھے اب تو یہ بہت بڑا کیس ہے اس ہماری کو چیئرمن کی نام کے ساتھ جڑا ہو ہے لیکن اس کا ایک ایم این کوئی وزیر تو آئے ثبوت تو سامنے لائے لیکن بات تو کچھ نہیں ہوتا ہے سار آپ کیا لگتا ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہنا پاکستان تحریک انصاف گرانے میں ہمارا ساتھ دے یہ جو ان کا بیان سامنے آیا اس پر کیا کہیں کیسا آپ جو ہے وہ ایک بہت بڑی سوچ کی مالک ہیں وہ شہید ذلبکار علی بھٹو کی نواسہ ہے اور مترمہ بن ازیر بھٹو کا بیٹھا ہے اور اسیب علی زرداری کا بیٹھا ہے وہ اس ملکی غریب کے اس وقت سوچ رہے اس کو کوئی یہ سوچ نہیں ہے جو میں وزیر اعظم بنو اس ملکی معاشیت بہت تیزی سے لیکن سیر پارٹی میں یہ سب چاہتا ہے یہ اس ملکی بائیس کروڑ عوام چاہتا ہے یہ اور غریب چاہتا ہے دیکھو میں ایک بات یہ کہنا چاہوں جو اس وقت میں ملکی معاشیت جس طبائی کی طرف جا رہا ہے اور اس وقت میں آپ کی ملکی جو ہے مرال گر رہے ہے ساری دنیا میں کشمیر میں آپ کے ساتھ کیا ہو رہے تو بلاول بٹو کے پاس اس وقت میں اس ملک اس غریب عوام بچانے کیلئے جو بھی سیاسی پارٹی ہے اس کو یہ دعوت دے گا کیونکہ عمران خان جن طاقتون یہ لائے اس طاقتون کا اس وقت آنا کا مسئلہ ہے کہ ہمارا بچہ کیوں جائے اس کی بچے سے اس وقت ملک نہیں چلا فار ہے اس ملک توائی کی طرح پہ ہے تو بلاول بٹو زردائی غریب کے لیے اس ملک کو بچانے کے لیے سب کو دعوت لیکن دیکھو میں اس لئے سیلیکٹڈ کہوں گا یہ سیلیکٹڈ نہیں تو اور کیا ہے بدنصیبی سے پاکستان کے اندر یہ بھی ہوا ہے جن میں پچھون آزار ووٹ پنجاب کے اندر دبل تپے آئے میں کرز کروں دبل تپے پہ اس نے ووٹ لائے میں سپیکر کی بات کر رہوں یا تو پاکستان کی عدالت غلط ہے یا تو عدالت جو جوٹ کی بنیاد پہ بنے ہوئے ہیں جس نے ٹسوری کو جو ہے ڈپٹی سپیکر کو جو نائل کرا دی ہے ری الیکشن کی آرڈر جاری کرا دی ہے دوبارہ سپریم کورٹ پہ پریشر لاکے اس کو دوبارہ بحال کرا دی کیا وہ بھی ہم نے کہا سیلیکٹ ہے کوٹ نے کہا یہ غلط ہے اس میں جو تم ہے وہ پاؤں کی تم جو ہے اس پہ ثابت ہوا ہے تو اس سے بڑی کیا ہے ٹھیک ہے سر اس پہ بھی ہم بات کرتے لیکن وقفہ بہت ضرور ہوتا ناظرین بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب موسیقی four and psychic healer palm reading face reading horoscope پندت وجہ رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاں کا حل ہے قالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آپ کی میری جو پر کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں اللہ علیہ ویڈیان سے رابطہ کیجئے 647 391 2133 647 391 2133 ایڈریس 5330 یانگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورانٹو موسیقی Welcome back ناجرین ہم بات کر رہے ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاور بھٹو زرداری نے جو مکم کو دعوت دی ہے انہوں نے کہا ہے سندھ حکومت میں شمولیت کی جو انہوں نے پیشکش دی ہے بڑی پیشکش جو انہوں نے ایمکیو ایم پاکستان کو دی ہے سر کیا کہیں گے اس کے اوپر کیا کیوں دی انہوں نے دیکھوں میں آپ کو بتاؤں پیشکش اس لیے دیا ہے کوئی اس ملک میں جو اس وقت میں عمران خان نے حالات بنائے اس ملک کے لیے اور یہ ملک کے ساتھ جو زیادہ گرہ حالات تو ملکی بیسے بھی خراب ہی تھے نا عمران صاحب کی حکومت تو اب آئی ہے پہلے پیپلز پارٹی کی بھی حکومت تھی اس سے پہلے نونلی کی بھی حکومت تھی سر حکومتیں تو آتی رہی نا حالات میں بہتری ہاں آئی امن کائم ہوا منصوبے بھی بنے لیکن پائے تکمیر تک نہیں پہنچے جو وادے کیے گئے تھے عوام سے وہ وفا ہوتے دکھائیں نہیں دے عوام تو وہی مہنگائی کی چکی میں اب تک پس رہی ہے نا سر چاہے جتنی بھی حکومتیں آ جائیں عوام تو کسی حکومت سے خوش نہیں ہے عمران خان صاحب کی حکومت سے بھی عوام خوش نہیں ہے کیا کہیں گے جب عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وجود میں آیا ہے جو سیلیکٹڈ ہو گیا ہے اس کے تو اس وقت میں ڈالر کی کیا قیمت کیا قیمت ہے اس وقت میں پیٹرول کی کیا قیمت آج کیا قیمت ہے اس وقت میں اٹھے کی کیا قیمت آج کیا قیمت ہے اس وقت میں ڈالوں کی اور چینی کی جو غریب کی روزانہ کی جو ہے اس وقت میں کیا پوزشن ہے اور آج کیا پوزشن ہے آج آپ آج ایک غریب آدمی سے پوچھو اور کیا پوزوشن ہے آج غریب رو رہے ہیں روڑوں پہ بدواہ دے رہے ہیں آج جائے ایک بزنسمنٹ سے آپ پوچھو بولو آپ کی پکٹریوں کی کیا پوزوشن ہے جس پکٹری میں پانچ سو لوگ تھے آج اس پکٹری میں دو سو لوگ کام نہیں کر رہے ہیں ہاں سر اداروں پہ تو برا حال ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں ملک ضرور ہمارے ملک کمزور ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہمارے ملک کمزور بھی ہے اور ہمارے ملک تکٹور بھی ہے لیکن اس وقت میں ہر آدمی رو رہے ہیں دیکھو اسی بلی زردالی نے جب اس کی گورمنٹ بنا ہے تو اسے کہاں معاشی تو نیب کر دی دونوں نہیں چلے گا آج وہ یہ بات کر رہے ہیں آج عمران خان بات یہی کر رہے ہیں جو سوچ جن کی تجربہ ہیں ہمارے قیادت کی جو سوچ تھی اس اور اس کے آسمان زمین کا پرک ہے اس شخص جو ہے اہم کیم کو تشہدگرد کی رہے تھے آج وہ ٹھیک ہے یہ لوگ یہ یہی جو ہے چودری صاحبان کو جو ہے چور ڈاکو کہتے تھے آج اس کے جو ہے وہ اچھے ہو گئے دودھ کی دلے ہو گئے اسی طرح سے پاکستان کی جتنی کرپٹ لوگ تھے جن لوگوں نے ہر آدمی نہیں دیکھو پارٹی سے اس وقت آدمی چھوڑتا ہے جو قیادت اس کی کوئی غلط چیزوں کو پکڑائی میں آ جاتا ہے جو اس کی کرپٹ جزے نظر آ جاتا ہے تو قیادت اس کو پارٹی کی چیزوں سے دور کرتا ہے جب دور کرتا ہے تو آدمی سوچتا ہے میں پارٹی چھوڑ دوں گا جتنی لوگوں نے پارٹی چھوڑے ہیں چاہے وہ مسلم لیگ نون کہتے ہیں چاہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کہتے ہیں چاہے وہ این پی کہتے ہیں چاہے جمعیت علماء اسلام کہتے ہیں وہ لوگ ساری وہاں پر ہیں چوروں کو ٹولا تو یہ ساتھ گمار ہے آج ان سے یہ ملک چلائے گا کبھی بھی یہ وہ نہیں سکتا ہے سر حکومت کا تو وعدہ تھا کہ لوٹی ہوئی رقم وہ واپس لے کر آئیں گے چوروں کو وہ نہیں چھوڑیں گے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپریشنز کیے جا رہے ہیں غریب بچارے رول گئے ہیں ان کو کیسا دیکھتے ہیں غریب بچارے عوام وہ کافی پریشان ہیں وہ اس امید پر انہوں نے ووٹ دیتے ہیں اور حکومت کو لے کر آتے ہیں اقتدار میں کہ شاید اب آنے والی حکومت جو وہ غریب کے بارے میں سوچے لیکن جیسی حکومت اقتدار میں آتی ہے ویسے ہی وہ پھر کوئی غریب کے بارے میں نہیں سوچتا مہنگائی دیکھیں عروض پر پہنچ گئی ہے ابھی اس سال کا آغاز ہوا نہیں ہے ہونے جائی رہے تو مہنگائی اور پیٹرول پیٹرول مہنگا ہوتے تو سر آٹومیٹکلی ساری چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہیں دیکھو پاکستان بی بس پارٹی ایر وقت غریب کی سوچتا ہے پاکستان بی بس پارٹی کی جو ہے جب بھی گھر مٹایا ہے غریبوں کو روزگار مل گیا اور جو بالکل غریب تھے جن خاندانوں کی کوئی نہیں تھا جس کی کمائی والے نہیں تھے کوئی کمائی کی ذریعہ نہیں تھا اس کے لئے بینظیر اکم سپورٹ اسی درکے سے بینظیر اوصلہ اور بہت ساری چیزوں کو پاکستان بی بس پارٹی نے لائے آج یہ عمران خان اب دیکھ لو جو آٹھ لاگ لوگ بینظیر اکم سپورٹ سے نکال لے ہزار روپے ایک غریب سے اب بات ہی نہیں ہے یہ جھوٹ بھولے کہ اس میں بڑے امیر لوگ ہیں نوکری پیشل لوگ ہیں ان کی زمینوں کی مالک ہیں آپ بتا ہے زکاة کا ہزار روپے ایک سرمایہ دارا آدمی لے گا سر ہزار روپے کیا ہوتے ہیں میں آپ کو ایک بات ہوں اب یہ اتنی اس پہ اترا ہوا ہے یہ ایک بہت کم سوچ کا آدمی ہے بہت کم سوچ کا یہ تو عزیر اعظم جس نے بنایا ہے جس نے سلٹ کیا یہ تو کونسلر کا بھی لیکن کہا جاتا ہے کہ گوست ملازمین بھی اتنے ہیں گھر بیٹھ کے تنخواہیں لے رہے ہیں جو میریٹ پہ لوگ ہیں ان کا حق مارا جا رہا ہے سر میں ایک بات نہ ہوں باتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے لائے نو ثبوت نہ ہے سارے کچھ ایسے سکولی بھی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جہاں پر ہم کہہ رہے ہیں دیکھو سب سے پہلے ایکشن سندھ گورنمنٹ نے لیا ہے پاکستان بیپس پارٹی جو ایمکیم نے اپنی دور میں اپنی سیکٹر انچارج اور اپنی لوگ رکھے ہوئے تھے پاکستان بیپس پارٹی نے اس کی شروعات کیا دیکھو کہیں پر تم سسٹم کی عزری نہیں آئی سب سے پہلے سندھ گورنمنٹ نے سسٹم پولا ہے بائیومیٹرک کا سندھ گی یہ ساری یہ کریڈٹ بھی پاکستان بیپس پارٹی کو جاتا ہے بہت یہ ہے یہ کہیں پر ثبوت تو لا ہے لیکن اس چیز جو یہ بات کر رہے ہیں یہ بات تو دو سال سے ہم نے پہلے شروع کیا ہے جس وقت میں منیسٹر تھا وزیری بلدیات شرجیل میمن تھا اس دور میں ہماری پارٹی اس کی عادت نے شروع کیا یہ تو جو باتیں کر رہے ہیں یہ جو ہم نے کیا ہوا ہے وہ چیز ہے وہ دورا رہے ہیں صحیح ٹھیک کہنا ہے سر سر اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب وہ پیپلز پارٹی مطلب اگر جیسے اقتدار میں آنے کا سوچتی ہے تو کیا انہوں نے کوئی ایسی سٹرٹیجی تو بنائی ہوگی کہ کیا کرنا ہے کیونکہ عوام جو ہے اگر ان کیس عوام پیپلز پارٹی کو آئندہ آنے والے وقتوں میں یا بلاول بھٹو صاحب کو ہم امیجن کریں کہ وزیر آزم کے طور پر سیلیک کرتی ہے تو کیا لگتا ہے کہ وہ عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے یا ایسی اقتدار میں آنے کے بعد وعدے ہوا میں چلے جائیں گے دیکھو میں آپ کو ایک بہترین پارٹی کے پاس ایک بہترین ٹیم ہے اور بہت تجربے رکھتے ہیں کیونکہ سر دیکھیں بلاول صاحب کو ابھی میرے خیال میں اتنا آئیڈیا اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ سیاست کے لیے بہت منجاوہ ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ ابھی ان کا شمار ہوتا ہے ایک ینگ بلکل پولیٹیشن میں تو بلکل ینگ ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ کبھی اقتدار میں آتے ہیں تو اس طرح سے وہ لے کر چلیں گے پروپر پوری چیزیں ان کے کندوں پر اتنی بڑی ذمہ داری آ جائے گی ایک ملک چلانا سر آسان بات تو نہیں ہے عمران خان کی سیاست میں کتنی سال ہوا ہے بائیس سال ہوا ہے سر لیکن ان کی سرگل میں بہت میں 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 کر لے عمران خان کی سیاست میں بائیس سال ہوا ہے اور بلاو البٹو کی سیاست میں کیا عمر ہے کس کی جس ماں سے اس نے صرف وہ تو ان کے خون میں سیاست شامل ہے جس ماں سے اس نے سیکھا ہے جس گھر میں وہ پلہ بڑا ہے جس گھر جس گیدرنگ میں یہ بیٹھتا ہے وہیں بر یہ پاکستان کے جتنی معاشیت چلانے والے جتنی پولٹکس تھے وہ اس کمرے سے اس کمرے میں وہ بھی موجود تھا تو عمران خان جو ہے اس کی بائیس سال میں آپ کی سامنے ہے بلاو البٹو زرداری جو ہے وہ آج سیاست میں نہیں ہے وہ پیدائشی جو ہے وہ سیاستدان ہیں اس کی پاس بہترین ٹیم ہے دیکھو ٹیم جو ہے اس وقت میں میں آپ کو بنایا پاکستان میں آسیب علی زرداری نے جو جس حالات میں یہ ملک اس کی حوالے کر دیا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا میں نے کہا اس ملک و زرستان پہ سواد پہ قبضہ تھا ان نے اتنی بہترین انداز سے اس کو آزاد کرائے اور اسی طریقے سے روزگار دیا ہے ایک روزگار تھا تو پاکستان بیپس پارٹی کے بعد ٹیم ہے اور بہترین کر کے دکھایا گیا ان کے بات تو ٹیم ہی نہیں ہے میں آپ کو ایک بات بتائیں اس کی یہ تو حالات بنی ہے آپ کو پاکستان کے اندر جس کا ٹھاماٹر کا کلو تین سو روپیہ ہو اور اس کا وزیر وزیر خزانہ کہتا ہے وہ سترہ روپیہ کلو بھی کرے مارکٹ میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا صرف ٹیکس چوری کا بڑا چرچہ رہا اور اس پہ اسلاحات بھی ہوئی کیا کہیں گے اس کے اوپر تاجروں نے اپنی آخر کار باتیں منوائی لی دیکھو میں میں تو اس وقت میں ٹیکس چوری ہو رہے ان کی زبان میں جب ان کی زبان میں ٹیکس چوری ہو رہے تو پھر دوبارہ یہ کیوں آکے بیٹھ گیا پھر اس کیلئے کیوں ترمیم کر رہے پھر یہ کیوں کہتا ہے اس کو گریفتار نہیں کرو یہ ہم کو چندے دی رہے دیکھو اس کو ملک چلانے کی کوئی سلاحیت اس میں نہیں ہے اس کی کیے ہوئے باتوں سے آپ اندازہ کرو ہماروں کو جواب دینی کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے ضرورت نہیں ہے عمران خان ایک دفعہ کہتا ہے یہ ٹیکس چورے یہ چوری کرتا ہے یہ جتنی بزنس میں نے دوسرا دن آکے ان سے معافی مانگتا ہے لوگ جمع کر رہے لوگ دے رہے لیکن اس کو ٹیک کرنے کی آپ کوشش کر سکتا ہے یہاں بر میں کہتا ہوں پاکستان میں ار غریب کو تین دفعہ ٹیکس دینا پڑتا ہے سار یہاں پہ تو غریب ہی ٹیکس دیتا ہے بچارہ وہ ہی کہہ رہا اس وقت میں جتنی بزنس کمیونٹی کی جتنی لوگ ہیں جو اپنے ٹیکس بچانے کیلئے اس کو تو اس نے ٹیکس مپ کر دیا اس سے معافی پر مانگ لیا یہ تو انہی کے پاس جواب ہے لیکن پاکستان بی بس پارٹی کی دور میں ہر چیز کی شریعہ بہت زیادہ تھا ٹیکس ان سے زیادہ جمع ہو رہا تھا ٹیکس ان سے زیادہ جمع ہو رہا تھا اپنے کارڈ نکالو میں اگلی پروگرام میں آپ کو آکے پروپ دوں گا سار اچھا آپ آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں کچھ خبریں اور بھی شامل کریں گے اور بتائیں گے آگے بات بھی کرتے ہیں مسئلہ کشمیر جو ایک ہمارا مین ایشو ہے جس کا ابھی تک کوئی حل ممکن نہیں ہو پا رہا بڑے پیمانے پر بھی آواز اٹھائی گئی ہے کیا لگتا ہے آپ کو مسئلہ کشمیر کا حل کیسے کب اور کس طرح ممکن ہے اور ابھی ایک اور نیا ایجنڈا جو سامنے آگیا ہے بھارت اپنی وہی گیدڑ ببکیاں جو ہمیشہ دکھاتا ہے اور پاکستان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے وہی جاری اور ساری ہے اور جو ترمیمی بل آگیا ہے اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ شریعت کا دیکھو آپ نے شاید کشمیر کی مسئلے پر پاسی پلیوزرداری کی جو ہے سبلی میں پہلے سپیچ تا لوی عمران خان کشمیر کا مسئلہ ایسا حل نہیں علمی فورم پر سار انہوں نے اٹھایا ہے جو بات ہے تو ہے دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤ علمی فورم کی آپ جو بات کر رہے ہیں دیکھو کشمیر کی مسئلے کے لیے آپ کو ایران کے پاس اسی طریقے سے ساری ملکوں میں آپ کو جانا پڑے گا یہ کہیں پر نہیں گیا ایک پورم پر بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے ایک پورم پر شہید ذلبکار علی بٹو کی سپیچ کی نکل کر کے گھرے اس سے کوئی نہیں بنتا ہے دیکھو اس کے لیے یہ کتنی دفعہ گیا ہے اس نے کس ملک سے بات کیا یہ تو ابھی سعودی عرب کی کینے بھی باقی ملکوں میں نہیں گیا دیکھو کشمیر کی لیے آپ کو سیریس ہو کے بات کرنا ہوگا اپنے ساری ممالک کے پاس جانا ہوگا آپ نے اپنی پاس بھی لوگوں کو بلانا ہوگا اس کو سیریس ہو کے لے کے کرنا ہوگا اس طرقے سے کشمیر آپ نہیں بچا سکتا ہے ایک منٹ کی لیے آپ روڈ پر کڑے ہو جاتا ہے ایک منٹ کی خاموشی سے آپ کشمیر کو کشمیر کی عوام کو نہیں بچا سکتا ہے آلمی فورم پر آواز اٹھائی جا رہی ہے آلمی طاقتیں جو ہیں وہ سب دیکھ رہی ہیں سوپر پاور جو ہیں ان کو بھی سب لاعلم تو نہیں ہے سر اس اسیشو سے دیکھو میں آپ کو ایک بات کرنا کچھ اور ہوتا ہے اور بات کو پیچھے پڑھنا کچھ اور بات ہے ایک دفع بات کیا اس کو باہر باہر جانا پڑے گا اس اسیشو پر آپ کو ان کو بات کرنے ہی ہوگا نہیں ہوگا تو اس کو آنکو میں آنک ڈال کے بات کرنا ہوگا یہ اس طریقے سے کشمیر پہ ظلم ہو رہے ہیں آپ خاموش بٹھے ہوئے سر اتنے مہینے گزر گئے اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن سر وقفہ ضروری ہوتے پڑھتے ہیں ناظرین ایک بریک کی جانب موسیقی 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 اور ماد premièresی کے قارے داخل مدد کیana HSرے کوotoخش مريکu پڑی کی رسد اقوی بنا پڑی مسئoyu جو کا حکرت بڑی ایک قروب پڑی کرنا مجھد س houses персонال بسنورiso دیگرل تدر کو سورنا پندت ویجے رام پندت ویجے رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 Address 5330 Yonge Street, North York, Toronto ناظرین بات کر رہے ہیں ہم پروگرام میں بھارت کی دل بھبکیوں کے حوال اسے جو سامنے آ رہی ہے شہریت کا ترمیمی بل کے معاملے پہ سارے ہندوستان میں جو ہے وہ پھوٹ پڑھنے والے مظاہرے اور ریلیاں جو ہیں وہ جواری اصواری کئی دن ہو گئے اس کے باوجود بھی ختم ہونے کا نام تو دور کم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہی وزیر خیجو شاہ محمود قریشی نے عالمی برادری سے بھارت میں اقلتوں پر مظالم کا نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے کیا کہیں گے سر اس کے اوپر دیکھو جو اس وقت میں اس کی قیادت ہے انڈیا کا وہ پہلی سے جو سوچ رکھتا ہے مسلمانوں کے خلاف وہ ساری دنیا کو معلوم ہے لیکن جب ہمارا قیادت اس وقت موجود ہے جو ملک کی جو ایلیڈ کر رہے ہیں اس کی سوچ بھی اب کی سامنے کی ہے وہ تو اسی کیلئے دعائی کر رہے تھے کہ دوبارہ یہ جیت جائے یہ ایک نیک آدمی ہے آپ کے سامنے کی بات ہے لیکن ان لوگوں میں صلایت نہیں ہے جو بات کریں اور دوسری نمبر پہ ہن ایشوں پہ جہاں مسلمان میں ظلم ہو رہے ہیں اس بات کو دوبارہ لے کے جانا چاہیے اس علامی طاقتوں کے پورم پہ دوبارہ بات کریں کیونکہ کہیں پر بھی کہیں پر ہوتا ہے کہیں پر اب ابغانستان میں دیکھ لو ابغانستان میں نیٹو نے آکے ایکشن لیا ہے کشمیر پہ یہ خاموش ہے انڈیا پہ یہ خاموش ہے پلسطین پہ یہ خاموش ہے بوسنیہ پہ یہ خاموش ہے اس کو کرنا چاہیے ایک بات کو جو اس وقت ہے میں کہتا ہوں طاقتی ایکٹمی طاقت ہم ہیں ساری دنیا کی مسلمانوں کی نگاہ جو ہے وہ ہماری طرف ہے نظریہ ہماری طرف ہے پاکستان کی طرف ہے لیکن اس میں پاکستان الحمدللہ طاقتور ملکے بات کر سکتا ہے ساری صلاحیت ان کی ابھی موجود ہے لیکن اس کو بات کرنا چاہیے لیکن بات کرے کون صحیح بات بات اسیبلی زرداری نہیں کر پائے گا بات ان کو کرنا ہوگا یہ وزیرازہ میں اب یہ کیسا کرے گا سار انہوں نے کی تو ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کی تو ہیں اور اتنی کوششیں بھی کی جاری ہیں کیونکہ دیکھیں سار اتنے زمانے پہلوں کا مسئلہ ہے بہت پرانا مسئلہ ہے یہ تو سار اس میں ٹائم تو لگے گا حل ہونے میں لیکن اتنا زیادہ ٹائم لگے گا اور کتنا زیادہ ٹائم لگے گا یہ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تو اس مسئلے کا حل سار آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنگ بندی ہے کیا ہے کس طرح سے جو بھارت جو ہے ہم نے کئی بار کوشش کی کہ ہم امن کا ہاتھ بڑھاتے ہیں دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ چلو ہم نے پہل کی لیکن پھر بھی کبھی ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا ہمیں ریاکشن نہیں آتا کہ ہاں کہ اس طرح کا ریاکشن آئے کیا لگتا ہے آپ کو بھارت میرے حال میں چاہتا ہی نہیں ہے بلکل بھی اس مسئلے کا حل نکلے کیونکہ اس طرح سے دیکھ لیں شہریت کے ترمیمی بل جو ایک مسئلہ نیا ایجنڈا جو کھڑا ہو گیا وہ ہے اور نرندر موڈی جو ہے ریس ایس اور ہندو توہ نظریات پر مبنی خواب جو ہے ان کا شرمندہ تعبیر کبھی نہیں ہوگا وزیراعظم بھی ایسا کہتے ہیں کیا کہیں گے اس پر دیکھو میں آپ کے رئیس نے بات کیا بات کرنے سے کچھ نہیں ہے بات تو اس نے ضرور کیا لیکن بات کرنے کے اس پر حمل کرانا کون کرے گا کہ کوئی انڈیا میں حقیقت کی ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ خاصاً سوشل میڈیا پر لیکن سوشل میڈیا پر بہت ظلم ہو رہے ہیں لیکن اس کو اٹھنا چاہیے بات کرنے سے یہ کوئی عل نہیں ہے یہ بتا ہے یہ کون کوئی سی ملک میں گیا دیکھو ہم تو کہتا ہے اس نے پاکستان کو کمزور کیا ایٹمی طاقت کی باوجود کمزور کیا اس میں لیڈرشپ کی صلاحیت نہیں ہے اس میں بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہے دیکھو جن طاقتوں سے یہ بات کر رہے ہیں اس طاقتوں کی سامنے یہ بچے کی طرح سوپر پاور جو وزٹ کیا ہے مران خان نے دور ہے امریکہ اس نے عالمی فورم پر دور میں آپ کا ایک بات بہت جو شخص جا رہے ہیں جس کی پاکستان کی اور ساری مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ شخص وہاں جائے بچوں کی طرح روتے ہوئے اپنی ملک کی برائی کرتے ہوئے یہ اپنی ملک کی جو ہے وہاں کہتا ہے میرے ملک اتنی تباہ ہے میں نے بہن سے بیج دیا میرے ملک اتنی دباہ ہے میں نے وزیراعظم اس کی گاڑیاں بیج دیا ہے یہ کہتا ہے ہماری ساری لوگ چورے تو پھر تو کون آپ کو ساتھ دے گا تو سر ہمارے پاکستان کا ایمینٹ بھی تو ایسے ہی جا رہا ہے سر دیکھیں نا اس نفسیاتی کے ساتھ کون ساتھ دے گا میں آپ کو بتاؤں ایک لاکھ یا چار لاکھ روپیہ بینسو بیچنے سے ملک چلانے والے کی سوچ کیا ہوگا میں ایک عرص کروں اس کی سوچ کیا ہوگا جب آدمی کی سوچ بینس بیچنے کی ہے اور ہنڈے پہ یہ ملک چلائے گا یہ انڈیا کو آنکھ میں آنکھ ڈال کے مسلمانوں کی بات کرے گا انسان کی سوچ ہوتا ہے انسان کی ایک ویشن ہوتا ہے ہنڈے پہ ملک چلانے والے ملک ہی دینے والے میں لوگوں کو لین میں کڑے ہو کے وہ مسلمانوں کو بچائے گا یہ پاکستان کی دفاع کرے گا یہ کشمیر کی دفاع کرے گا بہت مشکل ہے سر ہمارے پاکستان میں آپس میں ہی دیکھ لیں آپس میں ہی پارٹیوں میں جو ہے وہ یونٹی ہمیں دکھائیں نہیں دیتی ہم تو ویسے ہی ہمارا بار ممالک میں ایمیج کتنا خطرناک ہوا ہے آپ نے دیکھا تو ہوگا اب سے نہیں ہے کب سے ہے دیکھو میں آج آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں یہ کوئی بڑی اس میں جتا ہوا نہیں ہے بڑی اکثریت میں نہیں ہے پاکستان میں جتنی سیاسی سوج بوجھ کی عادت ہے وہ چاہے جس بھی پارٹی سے وہ انہین کو چلنے دیا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جس طرح سے اس نے روڈوں پہ اتجاج کیا جس طرح سے ڈی چوک پہ اس نے درنا دیا اس طرح سے آج میں کہتا ہوں پاکستان کی مختلف پارٹیوں کی قیادت درنا دے تو یہ ایک سیکنڈ بھی نہیں چل سکتا ہے دیکھو مولانا بزرامان نے آزادی مارچ کا پیسلہ کیا بلاو البٹو زرداری نے کہا یہ یہ مسئلہ کال نہیں ہے اس پہ ہم آپ کو ساتھ نہیں دیں گے آپ کیسے ان کو ساتھ نہیں دے رہے ہیں اس میں تو کسی نے مخالفت نہیں کیا یہاں تو ساری قیادت جتنی لوگیں پاکستان بیپس پارٹی اور اپوزوشن سب اس بات پہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں کہاں پر اپوزوشن نے اس کی اختلاف کیا جو آپ کشمیر کی کوئی بل لارے ہیں اس پہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں یا آپ کئی عالمی طاقتوں پہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں کہاں پر اپوزوشن ساتھ نہیں ہیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اندر ہی اتفاق پیدا کرنا ہوگا کہ ہمارے اپنے اندر ہی اتفاق نہیں ہے کوئی پارٹی کچھ کرتی ہے تو دوسری پارٹی اس پہ تنقید کرنا شروع ہو جاتی ہے تنقید براہ تنقید کا سلسلہ تو جاری اور ساری ہی رہتا ہے دیکھو غلط پالوسی پہ ضرور تنقید ہوگا جو ملکی معاشیت تباہ کرے گا اس پہ ضرور تنقید ہوگا جہاں پر ملکی مصبتی کی بات ہے وہاں پر کس نے تنقید کیا ایک چیز کو تو سامنے لائے جو ہم یہ اچائی کرنے جا رہے ہیں اس پہ اپوزوشن نے تنقید کیا یا پاکستان بھی بس پارٹی نے تنقید کیا پاکستان بھی بس پارٹی نے تو ان کو راستہ دیا ہے آپ چلاو دیکھو ان کو نہیں چلنے دیتا تو جس وقت میں مظاہرے عورت ہے جس وقت میں درنے عورت ہے پاکستان بھی بس پارٹی نے اس کی مخالفت کیا آسملی میں اسی بلی زرداری نے کہے دیا آپ اس ملک کو چلاو ہم آپ کے ساتھ ہیں سری سر پرگرام کا جو وقت ہے بہت شورٹ رہ گئے لاسٹ میں آپ کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے ان سے یہ ملک نہیں چلاف آ رہا ہے یہ بالکل ان کے بعد جو ہے جو لوگ موجود ہیں ان لوگوں کو اٹھائے بہترین جو ہے منسٹر لائے جو کام کو سمجھتے ہوگئے ان لوگوں کو لاہے یہ جو گالی گلوچ ہے اور یہ باتوں والو سے اس ملک کو نہیں چلتا ہے دیکھو اس کے پاس ہے یہ جو بات کر رہے ہیں وزیری اطلاع کہیں سے منتخب نہیں ہے وزیری خارجہ اسی طریقے سے ہے وزیری خارجہ نہیں وزیری خزانہ اسی طریقے سے ہے کیونکہ جتی منسٹر نے یہ لا کے ان نے پٹھا ہے ان کو بہترین لوگ لانا چاہیے کیونکہ ہماری ملکی الات انتہائی خراب ہے لیکن سر معیشت میں تو تھوڑی بہت بہتری آنا شروع ہوئی ہے تھوڑی بہت ماننے والی بات ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ مسنوئی ہے یہ مسنوئی ہے اوپر نیچے کرنا آپ جائے انہیں جتنی کرزہ لیا ہے اس کرزے سے ایک سکیم یہ بتا ہے جو ہم نے کر رہا ہے وہ کرزہ کہاں گیا کہاں بے خرچ ہوا دیکھو اتنی کرزہ کسی اور دور میں لاتا تھا تو وہ کئی نہ کئی اس سے کوئی نہ کوئی پروڈجٹ بن جاتا تھا یہ پروڈجٹ تو بتا ہے وہ پیسے کدھر گیا وہ پیسے کہاں گیا سر کچھ نہ کچھ تو انہوں نے سوچا ہوا ہی ہوگا خیر ہماری تو دعائیں ہیں کہ جو بھی آئے اقتدار میں یا جو حکومت ہے وہ پاکستان کے لیے اچھا سے اچھا سوچے اور ایسے اقدامات کرے جس سے غریب کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سا ریلیف پراہم کیا جا سکے ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے اپنی ہوسٹ فاکف آریخوی کے اجازت دیجئے اللہ نگبان